مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کا آگے کیا لائکہ حمل ہے کیونکہ آپ لوگ نے تو اپی سی کال کرنی تھی آپ لوگوں نے حکومت کے خلاف میں تحریک چلانی تھی مہنگائی کے خلاف تحریک چلانی تھی آج جب آپ کے اوپر کیسز آئے ہیں تو آپ لوگ کیا اس تحریک سے پیچھے اڑ گئیں یا ابھی بھی آپ کا پلان ہے وہ تحریک چلانے کا میں شیخ صاحب سب سے پہلی تو بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں اس ملک کی حدمت کا موقع دیا آج آپ ملتان کی طرف مو کرتے ہیں آپ موٹر وے پہ چڑتے ہیں تو ملتان کتنا نزدیک آ جاتے ہیں آپ سیال کوٹ کتنی دیر میں جاتے تھے سیال کوٹ کی طرف آپ مو ترک کرتے ہیں موٹر وے پہ چڑتے ہیں تو کتنی دور رہ جاتے ہیں کبھی کسی نے اس ملک میں اس اتنی مہنگی چین نہیں گھری دی تھی کسی آپ دیکھیں کال زمیندار کے پاس گندم تھی اسیسٹینٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر فوڈ والے اسے کس ریٹ پہ لے کے آئے ہیں صحیح لیکن آپ پہلزان یہ نہیں کہ آپ لوگ کام کرواتے تھے لیکن کام کے اندر کمیشن رہتے تھے ابھی بھی شباہ شریف کے خلاف یہی تو کیا میں آپ کو میری گزارے سن لیں سب سے پہلی بات تو ہے اب جس طرح کمیشن اور اب جس طرح کی کرپشن ہے شباہ شریف کے دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا شباہ شریف کے دور میں کسی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی تھی اس کے بعد وہ ایس بی کا جو اشر ہوتا تھا وہاں ایڈمنیسٹیشن کا جو اشر ہوتا تھا اور کوئی شکایت آپ دیکھیں ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا وہ ریوینیو ڈبارٹمنٹ کمپیوٹرائی سسٹم اس میں جو بندہ ریجسٹری کرواتا تھا اس کا فون نمبر اور اس کا نام اور فوراں وہ آ جاتا تھا سسٹم میں کہ اس بندے نے ریجسٹری کرائی ہے اتنی کی وہ فوراں جو سسٹم پہ بیٹا ہوا ہے بندہ اس سے پوچھتا تھا آپ نے کوئی رشوت تو نہیں دی آج کیا ہو رہے کسی کو یہ پوچھنے والا یہ تو کام ہی ادھر سے شروع ہے الیکشن والے دن کدھر گیا سارا سسٹم اس دن سے لے کر اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں جو آپ شباہ شریف کو ساری دنیا جانتی ہے یہ جو آپ ایک بریج دیکھ لیں آپ کوئی انڈر پاس دیکھ لیں یہ تو بندے دس دن گزرتے تھے اگلے دن انڈر پاس پڑھا ہوتا تھا یہ گجران والا جائیں آپ کتنا بہترین بائی پاس پڑھنے کے بعد وہ لوگ لوگوں کو سہولتیں ملی ہیں آپ یقین جانئے کہ جو ہیلتھ کی فیسیلیٹی تھی میں نے یون جو بی اچ یوں ہیں وہاں پہ دعائیاں اتنی پڑھی ہوئی دیکھی ہیں اور غریب آدمی سکھ کا سانس لیتا تھا آج تو آٹھ رپے یونٹ سے یہ بیل جلانے والے عمران ہاں صاحب اور ان کی پارٹی آج اٹھارہ رپے سے اوپر اور چار رپے یہ بڑھا رہے ہیں اب لوگ بچیں گے کس طرح یہ تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم دے انہیں روک ہون رہا ہے جو ہماری پارٹی کی بات ہے میں آپ کو ایک آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپیکر ہمیشہ نہ اس چلانے میں جو ہے پنجاب اسمبلی کا ہو چاہے نیشنل اسمبلی کا ہو میں صوبے کی بات کرتا ہوں صوبے میں جو بل ہے ایک سسٹم ہے وہ کامن ویلت میں چلے جائے جمہوریت کسی ملک میں جنہیں ڈیموکریسی ہے آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی ہوتی ہے وہ کمیٹی کے پاس بل چاہتا ہے وہ اس بل کو دیکھتی ہے پھر اس کے پاس اگر وہ نہ سمجھے کسی بزنس کے مطلق ہو ان سے اڈوائس لیتی ہے اس کے بعد وہ بل مکمل کار کے واپس لاتی ہے جس دن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بترین سنوک کیا اور اپوزیشن فیفٹی پرسنٹ ہے تھوڑا سا فرق ہے جتنے چیئر مین اپوزیشن کے تھے وہ رضائن دیکھے گئے اور بل سارے پاس ہوگی وہ کسی دنیا میں اس طرح کی جمہوریت ہے یہ تو ماشٹر لگے ہوئے ہیں اچھو ادری پر ویزلائی صاحب ایک وزیری اللہ بھی رہا ہو اور اس بندے کوئی اتنی اوشنہ یہ جمہوریت کا جو اشنی نرکی ہے انہوں نے تک جوتے کی تنی مرمت کر دی آپ اس میں کیر بھی لگتا مین ایوب صاحب آپ لوگوں کا ابھی سیم کیس ہے آپ اپوزیشن میں آپ کی آپس میں نون لیگ کے ساتھ اتفاق نہیں بن پا رہا جس وجہ سے آپ گورنمنٹ کے خلاف تحریک نہیں چلا پا رہے کیسے دیکھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں آپ کو یاد ہوگا پریزیڈن زنداری صاحب نے کہا تھا کہ انہیں کچھ کہنے کی زود نہیں ہمیں کچھ کرنے کی زود نہیں یہ اپنے بوجھ اپنے جرم کے وزن سے ہی خود گر جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کسی وقت بھی ان کا کڑاکہ نکلنے والا ہے ہر بندہ ہر ادارہ ہر طبقہ سڑکوں پہ ہے اتجاج کر رہا ہے انہوں نے کسی ایک کام بتا دیں کوئی ایک کام اگر انہوں نے کیا تو ملکوں کے لیے قوم کے لیے غریبوں کے لیے کیا کیا روزگار چھنے انہوں کا نوکریان دیں گے نوکریان چھنے انہوں نے کا گھر دیں گے گھر چھنے انہوں نے منگائی روج پہ چلی گی ڈالر کہاں پہ چلا گیا اور جو کرپشن اٹھانے بھی کر رہے ہیں اس پی بھی کر رہے ہیں ڈالتیں بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کوئی انصاف نہیں ہو رہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا صرف اپوزیشن کو اور یہ جو بلایا یہ تو آپ کا ویو ہے اپوزیشن کا ویو ہے ایکچوال کیاس تو شاید ڈیفرنٹ ہو سنے نا میرے بھائی یہ اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے اپی سی کو روکنے کے لیے یہ نیم میں تلویہیں شروع ہو گئی ہیں ضراری صاحب پہ فردی جرم لگی ہے کہ یہ اپی سی نہ کریں تو پھر کیا کریں یہ سیاسی بلیک میلیں گے یہ بلیک میل کر رہے ہیں یہ کوئی انہیں حکومت کرنے کا طریقہ ہے نہیں انہیں سلیکہ نہیں پتہ ہی نہیں جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ایک منچی کے حوالے کیا ہوا ہے اسے پتہ نہیں اس کی تو ایک سپائی ٹھانے دار اس کی بار نہیں مانتا سب کو پتہ ہے بھی اسلام پاس ایک اومدے چلنا ہے تو ایسے بندوں سے خدا کا خوف کریں کہ کم از کم کوئی ایڈمنیسٹری اچھا لے آئیں کوئی ایڈمنیسٹریٹر اچھا لے آئیں کوئی چیپ منیسٹری اچھا لے آئیں کہ ہمارا لگا رہے ہیں مگر اپنا ہی لگا رہے ہیں مگر کوئی کابل پڑا لکھا لگا رہے ہیں اسے بولا تو اسے آتا نہیں ہے کوئی سپائی اس کی بار نہیں مانتا وہ خود یہ آگے چھتا ہے کہ ایڈران خان نے غریب بندے کو لے آئے ہے غریب بندے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ملک کا بیرا پڑھا رہی ہے اس پتھا بڑھا رہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے سارے صوبے ایک طرف ہے اور سب سے بڑے صوبے کا یہ حال ہوگا دوسرے ملک کا کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلامباد سے چلا رہے ہیں تو اگر انہوں نے وزیراعلا ایک بندے کو بنا دیا تو اس میں کیا اطراز ہے وہ کیا کرتے ہیں کی طرح آئے ہیں میرے سارے بھی چلیں چھوڑیں ریڈیو پر چلتے ہیں دکانوں پر ہر قیمت فروڈ کی لے لیں سبزی دال لے رہے ہیں ہر دکان پر لیا تھا قیمت ہے مانتے ہیں یہ پانی لہور کی ہر چڑک پر چلیں پانی کھڑا ہے کشنیاں چل رہی ہیں تو یہ کس کا کام ہے میرا کام تو نہیں ہے ان کے وزیراع کیا کر رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں موبرو ان کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں بچا رہے ہیں وہ اوپر سے جو ٹلی آتی ہے آتی ہے لیکن آپ اپنا کراچی کا نہیں بتاتے ہیں کراچی میں کیا ہے بتائیں نا سب کچھ ہوا ہے کراچی میں کتا کاٹنے کی دعائی آپ کی نہیں ملتی ہے سندھ کے اندر پاس کی تکتے ہیں سام پاس بورڈ دیا یہ سر آپ لوگوں نے پیباس فالڈی کا محشہ میڈیا ٹرائل کیا ہے پیباس فالڈی اسے نہیں ہے اس میں لوگ کو آئن دینے والی ہے اس میں لوگ کو A&M bump دینے والی ہے A&M mzail دینے والی ہیں پیباس فالڈی نے اس لوگوں کو شناتی کاٹ دیا پیباس فالڈی نے اس ملک کو پاس بورٹ دیا لوگوں کو بولنے کی زبان دی انہی کار خانوں میں جو ملازم فرم آپ سے اوغانستان اور آج انڈیا آپ پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے تو کدھر گئی آپ کی پالسی ہے کشمیر وزیر خارج یہ بھی آپ نے بات کی میں بڑا افسوس ہو میں پچھلی جب یہ جا پریزیڈنٹ ہے پالٹی کے میں یوتھ پریزیڈنٹ ہوں میرے ساتھ بڑا کام گیا ہے شامیمد کردی مگر مجھے بڑا افسوس ہے کشمیر ہائیوے کا نام بدلیا ہسی نے نمو نے سری نگر رکھتی ہے خدا کا خوف کرے یار اور پھر سعودی عرب کے ساتھ نے نے بولنا ہی نہیں آت پتہ نہیں انہوں نے کیا کسی کے کہنے پر چھلانگل گائی ہے سعودی عرب ہمارا برادر حمدد ملک ہے اسے اپنے خلاف کر لیے انہوں نے کسی بھی ملک کے ساتھ ایک ریلیشن اشہ رہنے چاہیے ہیں ہمتے کافی حد تک کم ہو جائیں گی یہ تو آپ کی اچیومنٹ ہے جی بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ آپ نے کہہ دیا برالاصل جو آپ کا سوال تھا کہ یہ جو اپوزیشن اے پی سی بلا رہی ہے اور حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے اس سوالے سے مجھے بہت ہمدردی ہے میرے بیٹوں کی طرح ہی ہے بلاول بٹو بچارہ مظلوم جو ابو بچاؤ مہم لے کر بچارہ گری گری گھوم رہا ہے یہاں لاہور میں دو دب آیا شباز شریف نے ملنے سے انکار کر دیا اس کے بعد بلاول بٹو سے ملے تو بلاول بٹے کا انکل آپ لیڈ کریں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بٹا میں تو بمار آدمی ہوں میں تو لیڈ نہیں کر سکتا تم ہی لیڈ کرنو نوجوان ہو ینگ ہو وہ بچارہ پھر اپنا سا مو لے کر واپس کراچی چلا گیا تو یہ تو ہے اپوزیشن کا حال جو کہ ابو بچاؤ باپا بچاؤ ڈیڈی بچاؤ مہم چلا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا کیا چلانا پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہے اپنی جگہ پہ آپ یہ سمجھتے ہیں جی اور اصل اس وقت ان کو جو ہے وہ ہے کہ جو پچھلے ٹرلین ڈالرز بنائے ہیں باشا اللہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان کی دس کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور صاحب کا وزیراعظم صاحب کا حکمران جو ہیں ان کے نان ٹاپ ٹین میں جو امیل ترین اپنا شہری ہیں ان میں نام آتے ہیں پہلے پانچ میں چھٹے نام پہ آتے ہیں ہمارے صاحب کا صدو و صدر کے صاحب کا وزیراعظم کے تو ملک کا یہ علمیہ خود جیسا کہ انہوں نے بتایا یہ کس نے اس کو نیچبت ملک کو پچھایا کس نے یہ آج ملک کی حالے بنائی ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان اس پر کوئی کمپروائز نہیں ہے چاہے کوئی بھی ملک ہو کیونکہ اس کے لیے پوری بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ ایک ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی پاکستان کو کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی پاکستان کے خلاف کو آپ دے گی وہ ہاتھ کٹ دیے جائیں گے اس حوالے سے پالسی بڑی کلیر ہے اس کے بعد سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا خدا کا گھر وہاں پر ہے ہمارے حضور پاک وہاں پر ہے مکہ مدینہ ہمارا وہاں پر ہے اس کی حوازت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے دوسری بات وہ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کی سلامتی پر کسی سے کوئی کمپروائز نہیں کیا جائے گا یہی ہمارے سلمان صاحب جو اس وقت ماشاءاللہ نیوہ صاحب ہے وہ یہاں آئے تھے اور انہیں کہا تو میں پاکستان کا سفیر بڑھ کے وہاں رہ رہا ہوں یہ الفاظ کہے تھے تو آپ کے معاملات جو ہیں انٹرنیشنلی جو حالات اس وقت تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی سلامتی سب سے پہلے عزیز ہے پاکستان کی کیونکہ یہ ہمارے میاں تاریخ صاحب میاں تاریخ صاحب اگر پی ٹی ای حکومت اتنے اچھے کام کر رہی ہے اتنے ممالک کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور بھارت کو اخلاف قیدہ ایک قسم کی جدو جد کر رہے ہیں اور بھارت کو اس تنہا کیا ہے تو پھر گلا کس چیز کا کام تو یہ کر رہے ہیں فوراً یہ صرف میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت تنہا ہے یا کوئی اور بھی کہہ رہے ہیں میں صرف اتنی سی گزارش کرتا ہوں میں نے پہلے چھوٹا سا ایک نکتہ اپنے سامنے رکھا دیکھیں جو پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ جنہوں نے اپنے ملک چلائے ہیں اور ترقی دیئے آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں میں چلائے ہیں دنیا میں کوئی پرائیم منسٹر ہر ہفتے ٹی وی پہ آیا ہوا ہو اور لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو جب پرائیم منسٹر آتا ہے لوگوں کے دل میں یہ خوشی ہوتی ہے کہ آج پرائیم منسٹر کچھ دے گا میں کوئی تیاری کر کے آیا ہوگا کسی نے نپولین سے پوچھا کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے نپولین نے کہا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو سوچ سمجھ کے دیکھ کرتا ہوں جب میں اپنی سپیچ کرنے جاتا ہوں تو لوگوں کے لیے کچھ لے کے جاتا ہوں اور یہاں کیا ہے یہاں سمجھ نہیں آتی یہ الیکٹر ہوتا ہے جیسے پرائیم منسٹر کا اب تو لوگ یقین جانیں گے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے ہی جو لوگ بنے ہوئے ہیں اپنی کانسی چینسیوں میں جانے سے مجبور ہو جائیں گے لوگ نہیں جانے دیں گے آپ دیکھیں میں آپ کو سنا رہا تھا آج یہ چیف منسٹر اس لیے پساند ہے کہ ہر ظلے میں سپیشل سٹیٹس کسی کو دیا ہوئے میاں صاحب ہمارا گجرات اور منڈی باولدین کا چودریوں کے پاس سپیشل سٹیٹس ہے نہ یہ چیف منسٹر وہاں ایس پی کو بدل سکتا ہے نہ ایک آپ ڈی جی خان میں چلے جائیں کس کے پاس ہے ایک استدار یالہ میں آپ کو میری بات تھوڑی سوڑا جب صوبے کا ایک بندہ ذمہ دار ہوتا ہے نا وہ کسی کو جواب دے ہوتا ہے تو صوبہ تب چلتا ہے عمران ہان صاحب نے صرف اس لیے کہ یہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں پھر عوام کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے نہیں جس کو اتنا نہیں پتا کہ پی اما اس میں آپ دیکھیں کہ یورپی یونین کا ایمبیسٹر آئے ایک وہاں پہ کوئی دوست تھے انہوں نے کہا جی یہ چیف منسٹر صاحب ہیں پہ جاب کی اور انہیں کہا کہ یہ یورپی یونین کے ایمبیسٹر ہیں وہ کہہ دے یورپی یونین کون سا ملک ہے یہ کس ملک ہے اس سے اندازہ کیجئے کتنے سادہ لو انسان ہیں اور وہ بندے میں آپ دیکھیں اس صوبے کی کتنی عوام ہے اور بندہ اگر سوال پوچھے کہ بتاؤ پاکستان کے یورپی یونین میں کتنے بندے ہیں آگے پھر کیا رہے گا پیچھے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جانی ہیں کہ آج گریب آدمی اتنا پریشان ہے وہ بل کا بجلی اٹھا کے گار گار پھرتا ہے اس کے پاس اگر سلپ ہے بچوں کی پڑائی کی وہ لے کے پھرتا ہے اگر اتنے لوگ جتنی غربت جس تیزی سے جا رہی ہے اور آپ یہ ایک اور بات ہے آپ یہ سب سے ضروری بات ہے کہ لوگوں کو انصاف تو ملے آج تو جس کے ساتھ جو مرضی کوئی کار لے اس کے بعد وہ پولیس ٹیشن جائے گا پوچھیں کہ پیسے ہیں نہیں چال پار اور جس سیاستدان ہیں ان کے وہ ان کے دیرے پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لے جائیں اور اس کو دے کے اپنا کام کروا لیں وہ کسی کی یورٹ نہیں تھی ہمارے دور میں ایسی بات کرے اور جو پراجیکٹ کے پی کے ہم نے پراجیکٹ کی ہے کے پی آر آر پی کی سٹکیں بنائی ہیں دو ماہ کے اندر وہ کمپلیٹ ہوتے تھے ان کے پاس نہ ان کے ساتھ کبھی کہتے ہیں بیروکریسی ہمارا ساتھ نہیں دیتی جب آپ بیروکریسی کے اوپر آپ اعتماد ہی نہیں کرتے آپ دیکھیں اس پاکستان کی انڈسٹری تحفظ دیکھتے ہیں اس پاکستان کی انڈسٹری جب نیشنل آئیز ہوئی مٹو صاحب کے دور میں یہاں سے انڈسٹری لسٹ چلا گیا آج یہ دور اس کا ہے اور انڈسٹری لسٹ کو پیچھے پڑا ہویا ہے عمران ہاں اس نے انڈسٹری لسٹ کا وہ عشر کر دیا ہے کہ آج اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت برا عشر ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے اور میری چھوٹی سی میاں صاحب آپ سے میں اجاز لے میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں نا میڈیا پہ آکے کہ یہ جماعتے کا ٹھیک کیوں نہیں ہوتی جو کچھ یہ کر رہے ہیں میں ایک اٹھاؤنے کی ضرورت کی ہے جو آپ کیا ہے اس کو کوئی رکھنے کے لیے تو یار ہی ساری عوام اٹھے گی سمندر اٹھے گا جو اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی لوگ پوچھیں گے ان سے بھی پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں بھائی یہ بات ہے آپ بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے ڈالر ریٹ نیچے آ جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اگلے کچھ سالوں کے اندر ایک دو سال کے اندر یہ پرائیس کنٹرول کر لے گی آپ کو لگتا ہے نہیں اسی چلتا رہے گا سب کچھ میں ارز کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے پاکستان کو پاکستان امام کو ان سے جان چھڑا لینی چاہیے یہ اناڑی لوگ ہیں پتہ ہی نہیں انہیں لیکن سر آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے پانے سال پورے کریں ہم چاہتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا جو لائے ہیں آپ تو ٹینئور کی بات کریں نا پولیٹیکل بات کریں میرے ساتھ آپ پولیٹیکل بات کی ہے کہ جب ان کا ٹینئور جیسے ملا ہے ان کا ٹینئور تو پورا ہونا چاہی ہے آپ نے اپنے پانے سال پورے کیے نون لیگ نے اپنے کیے ان کو اپنا کرنے دیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کشتی اور کتنی دبویں گے مگر اب عوام کا پیماننا صبر لبریز ہو چکا ہے تمام پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے جان چھڑا لی جائے ان ناہل لوگ ایک بندے کو گاڑی چلانے نہیں آتی آپ نے اسے گاڑی دے دی ہے تو مالے گا ٹوکے دے تو حال انہوں نے یہ پاکستان کا کر دیا کہ ہر ادھارہ تباہ کر دیا ہر محکمہ تباہ کر دیا اور ایک بھی چلیں آپ پوچھتے ہیں بار بار سوال کر دیا ایک بھی انہوں نے کوئی کام کیا تو آپ مجھے بتا رہے ہیں تلیازہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر ریٹ واپس نہیں ہے نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سونا کہاں پہ گیا ہے میرے بھائی سونا کہاں پہ انہوں نے جو مکمہ پہ سے اوپر چلا گیا ہے ایک لاکھ پچیس ڈالر رہا ہے اور انہوں نے کہا ہم پونے دو لاکھ پہ لے کے جائیں گے کیا کر رہے ہیں آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے مکمہ پہ لگا رہے ہیں سونا یہ لوگ تو نہیں بڑھا رہے ہیں وہ تو انٹرنیشن مارکیٹ میں ریٹ بڑھا ہے تو انہوں پہ پڑھے گا جو آپ سن لیں یہ کیوں ہو رہا ہے کرپشن کیوں ہو رہی ہے حلال کنٹرول میں کیوں نہیں ہو رہا کہ انہیں اپنی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے اب ہر بندہ کہہ رہا ہے میں جو جو گھاڑی لگا سکتا ہوں کمہ سکتا ہوں کرپشن کر سکتا ہوں کرلوں انہیں پکا یقین ہو چکا ہے ہنڈر پرسن یقین ہمیں بھی ہے کہ دوبارہ لوگ گلتی نہیں کریں گے تو اس لیے یہ کرپشن روج پہ ہے کوئی عدل و انصاف نہیں ہے مسائل تب حل ہوتی ہے جب اسمبلیوں میں عوام کے منتخبی نمیندے بیٹھیں ہو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے مگر یہ نام سے ہمیں غیر پولٹیکل لوگ ہیں انہیں پتے ہیں کہ ملکوں کیسے چلنا پہلا تجربہ تھا انہوں نے غلط کر دیا بابا ریوان شاہ محمود قراشی فردوس عشق ایوان یہ سارے پولٹیکل لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے آئے ہوئے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ پولٹیکل نہیں ہیں تو شاہ محمود قراشی نے تو ہمارے دور میں کشمیر آئی وی کا نام نہیں بدلا تھا ہم نے تو نہیں ہم نے اسے گھر بیج دیا تھا نہیں شیخ صاحب صرف اتنی بات ہے کہ ہم اسے مظلوم بن کے نہیں جانے دیں گے یہ جو کچھ چاہتا ہے کر کے جائے گا کشمیر پہ بھارت کی ظلم کی داستان اسی طرح جاری ہے کشمیری عوام کو سلام ہے سلوٹ ہے کہ اتنی بڑی فوج کے اگینسٹ وہ اسی طرح کھڑے ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ماں قربانیاں دے رہی ہیں بہنیں قربانیاں دے رہی ہیں بھائی قربانیاں دے رہے ہیں باپ قربانیاں دے رہے ہیں بچے قربانیاں دے رہے ہیں لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ازادی چاہیے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالی انشاءاللہ ان کی سنے گا حصیب ہے کہ اوپر بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں بہت سارے کام ہو رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ کام کمپلیٹ ہو گئے اور دنیا نے اس کے اندر مداخلت غیر ضروری مداخلت نہ کی تو پاکستان بھی خطے کے اندر بہت اوپر ایک پرومیننٹ ملک ہوگا انڈیل نیکس ٹائم اللہ حافظ